لاہور میں کرونا ویکسین لگانے کا بقائدہ آغاز نیو ہسپتال میں ہیلز پروفیشنلز کو ویکسین لگائی جانے لگی دو سو پچاس وائرس پر مشتمل پہلی کھیپ ہسپتال پہنچائے گئی پروفیسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے روز سو سے زائد ہیلز پروفیشنلز کو ویکسین لگائی جائے گی موجودہ صورتحال میں ویکسین لگانا بہت ضروری ہے کرونا سے امواز کا سلسلہ ختم نہ ہوا شہر میں مزید آٹھ مریض دم توڑ گئے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو تیس نئے کیسز سامنے آ گئے صوبہ بھر میں مزید پانچ سو تیہتر افراد میں وائرس کی تصدیق گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نشاط کلونی کی تین طالبہ کرونا کا شکار ہو گئیں محکمہ تعلیم حکام نے ساتھ روز کے لیے سکول کو سیل کر دیا ایسو پیس کی پاسداری کے لیے اسسٹینٹ کمیشنرز کے دورے خلاف ورزی پر اکاون دکانیں اور ریسٹرانٹ سیل کر دیئے گئے ایم بی بی ایس کے امتحانات کا آغاز تین تالیس میڈیکل کالیجز کے چھہ ہزار تین سو اٹھر طلبہ کا امتحان شیڈیول بی سی یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم کا امتحانی مرکز کا دورہ ترجمان یو ایچ ایس کہتے ہیں کہ لاہور کے دو ہزار چار سو چھانوے طلبہ امتحان دے رہے ہیں پہلے روز تھرڈ پروفیسنل پاما اکولوجی کا پیپر ہوا پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات کب ہوں گے پنجاب امتحانی کمیشن نے میہ کے پہلے ہفتے امتحان شروع کرنے کی تجویز دے دی پہلی اور دوسری جماعت کا امتحان زبانی ہوگا پچاس پیسد نمبر موسم سرما کے کام کی بنیاد پر دیے جائیں گے امتحانی شیڈیول کی حتمی منظوری سی او کانفرنس میں دی جائے گی شالی مار میں امام مسجد کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت پولیس نے امام مسجد کی بیوی کو گرفتار کر لیا ترجمان پولیس کہتے ہیں کہ ملزمان نے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کے سر پر انٹے ماری امام مسجد کے بے ہوش ہونے پر چھوری سے گلہ کارڈ دیا دونوں ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا اقبال ٹام گھریلو ملازمہ قتل کیس میں بریک تھو پولیس نے مالکن سائرہ بانو اور اس کی دوست کو گرفتار کر لیا دونوں خواتین ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھی گھریلو ملازمہ کو کام دلوانے والی خاتون کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا دعوے دورے سببیسو سرکولر روڈ کو مسائل سے نہ نکالا جا سکا مچھلی منڈی کی شہر سے منتقلی کا کام بی ٹھپ جگہ جگہ گندگی کے دھیروں سے مکینوں کا جینا دو بر تو جاوزاد مافیا نے رہاگیروں کا گزرنا محال کر دیا ٹرافیک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی اور بادلو کی شہر میں اینٹری مختلف علاقوں میں بوندہ باندی ایبرٹ روڈ شملا پہاڑی گڑی شاہوں میں ریم جھم کذافی سٹیڈیم کی پیچھ کو بھی ڈھام دیا تھنڈی ہوا چلنے سے سردی کا احساس بڑھ گیا آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ہلکی بارش کا امکان مہتما موسمیات کی پیش کوئی موسیقی